میرا نام آئیشہ ناظر میں مہندی پٹنم پہ رہنے والی ہوں میں اپنے طبیعت کے مختلف انفلیٹی جیم عیبیٹس جاتا ہوں تھی جہاں میری ملاقات محمد آمیر نامی سے ہوئی محمد آمیر وہاں پر انفلیٹی جیم میں پرسنل ٹرینر ہوا کرتے میں ان سے پرسنل ٹریننگ کے لیے بات کری تھی اور وہ مجھ سے بھی فرنڈشپ کے لیے جب وہ میرے پرسنل ٹرینر ہو گئے تھے وہ مجھے فرنڈشپ کے لیے ریکویسٹ کرے تھے میں سے فرنڈشپ کری پھر وہ بولے کہ میں تم سے لائک کرتا ہوں اور تمہیں چاہانے لگا ہوں پروپوز کرے وہ جب میں ان کو تھوڑا ٹائم لے کے بات کری ایکسپ کری ان کے پروپوزر کو اس کے بعد میں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے ہم لوگ فیزیکل ریلیشنشپ میں بھی تھے اس کے بعد میں وہ میرے اکانٹ سے لونز لیے اور ان کے بہرے پسلی باتوں میں لے گیا کہ میرے اکانٹ سے لون پیسہ ہر وہ چیز لے لیے وہ اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ ان کی شادی ہے ان کے فرنڈز بتائے تھے تب میں ان سے پوچھ رہی ہوں تو انہوں گالیاں بدتمیزی گالیاں اور میرے کو بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو ان کے میری فیملی میرے فرنڈز سب کو جا کے وہ بول دیں گے کہ یہ سب کروں گی تو فوٹوز بتا دیں گے چھوٹے سچے باتیں لگائیں گے میری بدلامگی فائل آنے کے لیے ہمیشہ محمد آمیر میں کوئی ٹوچر کرتے رہے میرے سے پیسے لیتے رہے وہ صرف میرے پیسوں سے اور میرے پیسوں کے لیے بات کرے وہ میرے فون لے لیے وہ ای ایم ایس پر لون لے لیے وہ میرے سے پیسے لے لیے وہ اب پتا چلا ان کی شادی ہے ان کی فرنڈز بولے تھے کیونکہ ان کی شادی ہے تو میں جب پوچھنے لگی تو وہ بولنے لگے کہ میری شادی نہیں ہے جب میں پیس میں کمپلین کری ایف آئر ہو رہا تھا تب بولے کہ ہم لوگ شادی کرنے کے لیے رازی ہے ایف آئر مت کرو پھر بھی میں ان لوگوں کی بات نہیں سنکے ایف آئر کر دی جب ایف آئر ہو گیا ان کی فیملی ہمارے گھر پہ دو بہنیں دو بھائیہ اور ان کی ممی پپا اور ایک بہن اسرا طلاب کٹے پر رہنے والے مراد محل روڑ اور اٹھ فجر میڈیگل کے سامنے رہنے والے محمد وصیم محمد محسن اور ان کی موم ڈیٹ اور ان کی سیسٹر اسرا یہ سب لوگوں مجھے بولے کہ شادی کر آئے تھے کیس واپس لے لے اسٹیٹمنٹ دے دو کورٹ میں کہ ہم شادی کرانے والے ان لوگوں کے پہلی پسلی باتوں ملا کے پھر سے ایک بار ان لوگ پھر سے ایک بار دھوکا دیئے پھر سے ایک بار دھوکا دیئے محمد آمیر اور فیملی ان کے اب یہ بہت پورا کیس واپس لے لو اگر یہ کیس واپس نہیں لیں گے تو ہم تمہ کو جان سے مار دیں گے تمہارے گھر پہ لوگوں کو پھیجیں گے تمہیں صد کیا کر سکتے ہم خود نہیں معلوم ہیں تم تمہارا ایسا کام کریں گے تم کسی کو ملیں گے بھی نہیں تو وہ لوگ مجھے ٹائم دیئے ون منت میں ایسا کچھ کیس ختم کر دو اگر تم یہ سب نہیں کریں گے تو ہم تمہیں صد کیا کریں گے تو ان لوگوں کو ہمیشہ ٹوچر کر رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے آپ سب سے مجھے انصاف ہونا میری زندگی کا انصاف چاہیے میں کو